اسلام علیکم اگر آپ چکن کی باقی ریسپی سے بور ہو چکے ہیں تو یہ چکن ملائی کباب کی ریسپی آپ کے لئے ہے کھانے میں کافی مزیدار ہونے کے ساسات بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چکن لیلی میں یہ صاف واش کر کے میڈیم سائس کی پیسے سے اب یہ بول میں ٹرانسفر کر دیں گے تھوڑے سے مسائلیں ملیں گے زیادہ مسائلوں کی ضرورت نہیں ہے جو گھر میں ہمارے پاس اویل ہو رہتے وہی ہے تھوڑا سا نمک ملیں گے ہاف ٹیبل سپون ہزبے زائخہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ملیں گے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کریں ایک ہاف ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ملیں گے تھوڑی سے ہلدی ملیں گے بیننگ کے لئے کانٹ فور ہے ایک ٹیبل سپون ملیں گے ایک ٹیبل سپون میدہ ملیں گے ایک انڈا دالیں گے ہاف لیمو دالیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے میرے پاس ٹائم ہے میں دو تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے خالی آپ آدھے گھنٹے کے لئے باہر بے رکھ سکتے یہ ملائی ہے دو ٹیبل سپون بھر کر ملائی دالیں گے اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہے ملائی تو ہر گھر میں رہتی دو ٹیبل سپون بھر کر ملائی ملیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے تاکہ میری نئی ریسپ آپ تک پہنچ سکے اب ریسٹ کے لئے رکھ کر دیکھیں میرے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں میں فریز میں سے نکالی اچھا سٹ ہو گیا ہے چکن بھی اچھا مارینٹ ہو گیا ایک ٹیبل سپر کر آئیل ملیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے چکن مارینٹ ہو گیا ہے پورا مسالہ چکن میں آ گیا ہے ٹیسٹ پورا کا دیکھیں گے اس کے بارے بہن میں لوگوں میں کیوں گے پورا کر دیکھیں گے اچھی طرح سے ملک میں پانی شکطابل کا فیل بھی اچھا ملک میں اچھی طرح سے پھریٹ اچھا ملک میں پھاریں گے اچھا ملک میں پھریں گے آمن میں دیکھیں گے پھر چک کریں گے ایک سائٹ بن گے بٹر لگا دیں گے پھر دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے پکا لیں گے دیکھیں اچھے اچھے ہو گئے ملے کواب ہمارے بنائیے کھائیے خوش رہیے دعا میں یاد رکھئے پھر ملیں گے نئے ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ